اسلام علیکم میٹیوب کی فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج لزیز فکان میں بن رہی ہے بہت زبردست ٹکی کی چارٹ اور بہت ہی آسان طریقے سے میرے اس میتھرڈ کے ساتھ آپ یہ آلو ٹکی کی چارٹ ضرور ٹرائی کریں آگے رمضان آ رہے ہیں افتار کی ٹائم پہ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے تو سبسکرائب کیجئے گا اور فیملی فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا چلتے ہیں ریسپی کی طرف آلو ٹکی چارٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چار بڑے سائز کے آلووں کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور یہ اچھے سے تھندے ہو گئے ہیں آلو کو تھندہ کرنے کے بعد ہم انہیں اچھے سے میش کر لیں گے آپ کسی فوق سے یا پھر ہاتھوں سے اچھے سے میش کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون کٹی لال میچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یہاں پر کالا نمک ایڈ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم شامل کر لیں گے یہ مٹھی بھرہرا دھنیا لیا تھا اسے باریک کٹ کر لیا ہے 1 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اس میں کون فلار اس سے ہماری جو ٹکی ہیں بہت ہی کرسپی بھن کر تیار ہوں گی 1.5 ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ مسالے جو ہیں آلو میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب اسے پانچ منٹ کے لئے ایک سائٹ کر دیں گے تاکہ فریور جو ہے مسالوں کا آلو میں بہت اچھے سے آ جائے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے یہاں پر ٹکی بنا کر تیار کریں گے تو جس طرح سے آپ کباب بناتے ہیں شامی کباب ہو گئے یا پیرالو کے کباب ہو گئے اس طرح سے انہیں ٹکیوں کی شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں آپ بہت ہی آسان طریقے سے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اتنی موٹی آپ کو ٹکی رکھنی ہے ٹکیاں بلکل بھی پتلی اچھی نہیں لگتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو اس کی ٹکنیس رکھنی ہے یہ دیکھیں آپ اور جیسے آگے رمضان آ رہے ہیں تو آپ ان ٹکیوں کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پندرہ سے بیس دن کے لیے سٹو کر سکتے ہیں فریز میں تو اس طرح سے یہاں پر ساری ٹکیاں میں پہلے بنا کر تیار کر لوں گی اور بس اس کے بعد ہم انہیں اچھے سے فرائی کریں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی زبردست مارکیٹ کی چاٹا آپ ایزلی بھول جائیں گے تو یہاں پر ساری ٹکیاں میں نے اس طرح سے بنا لی ہیں چار بڑے سائز کے آلوم میں میری یہاں پر پانچ سے چھے ٹکیاں بن کر تیار ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات ٹکیاں یہاں پر بنی تھی ٹوٹل اب انہیں ہم فرائی کریں گے ایک پین میں شامل کر لیں گے آئل تو یہاں پر دیکھیں آپ میں نے آئل لے لیا ہے اسے اچھے سے گرم کر لیا تھا ایک ایک ٹکی کو ہم پین پر شامل کریں گے جتنا بڑا پین ہے آپ اس حساب سے یہاں پر ٹکی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ساری ٹکیاں شامل کر دیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر بلکل بھی اس میں چمچن نہیں چلائیں گے ٹکی کو ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد الٹ پلٹ کر کر انہیں اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ٹکیوں کا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئی تھی کون فلار آپ اس میں ضرور اٹ کریں اور اگر کون فلار اس ٹائم پہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ یا پھر تھوڑا سا چاول کاٹا ڈال سکتے ہیں یا پھر جو پوہ آتا ہے آپ پوہے کو بھی اس میں کرش کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ساری ٹکیاں میں نے ریڈی کر لی ہیں اب یہاں پر ہم ایک پلٹ لے لیں گے اور ساری ٹکیوں کو اس میں شامل کریں گے اس طرح سے پلٹنگ کر لیں گے اور پھر یہاں پر میں نے لے لی تھی دہی اور دہی کو بہت اچھے سے آپ پھیٹیں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح کی ہمیں دہی چاہیے اور سب سے پہلے ہم اس پہ دہی کی ایک لیئر لگا لیں گے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا لال میرچو کا پاورڈر یا کٹی لال میرچ آپ سپرنکل کیجئے تھوڑا سا یہاں پر نمک سپرنکل کیا ہے اور یہاں پر گریڈینٹ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ ایزلی گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری مزیدار سٹکی چاٹ بن کر تیار ہے دیکھنے میں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی اور کھانے میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں تو ایک بار میری اس ریسیپ کے ساتھ آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک چینل کو سبسکرائب اور فیملی فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں اگلی ریسیپ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا بائی ٹیک کیئر